السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین محترم آج بات کرتے ہیں روزہ کے تعلق سے کہ روزہ کی قضاء کیا ہوتی ہے اور روزہ کا کفارہ کس طریقے سے عدہ کیا جائے گا اگر کوئی بندہ جانبوچ کر روزہ کو توڑ دے تو اس کا کفارہ کس طریقے سے عدہ کرے گا تو اگر کوئی شخص جانبوچ کر کے روزہ توڑ دیتا ہے تو جو کفارہ اس پر لازم ہوتا ہے اس میں ترتیب یہ ہے اور یہ ترتیب واجب ہے اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت ہے تو دوسری شکل اختیار کرنا جائز نہ ہوگا اور اگر اس کی طاقت نہ ہو یعنی وہ اتنا مال و ذروالہ نہیں ہے کہ غلام کو خرید کر کے آزاد کر سکے تو دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ دو مہا مسلسل روزہ رکھنا لازم ہوگا یعنی کہ غلام آزاد نہیں کر سکتا تو پھر اس کے بعد میں اس کو چاہیے کہ دو مہا یعنی تقریباً ساٹھ روزے پھر اس کو رکھنا چاہیے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو یعنی دو مہا کے روزے ساٹھ روزے بھی نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر سب سے کم درجے والا جو اس کے لیے سہولت ہے وہ یہ ہے کہ ساٹھ محتاجوں کو کھانا کھلانے کی اجازت ہے ساٹھ مسکینوں کو محتاجوں کو کھانا کھلانے کی اجازت ہے یہی ترتیب کفارے ظہر میں بھی مذکور ہے اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر اس کے بعد میں جیسے اس کی طاقت اور قوت ہو یا جیسا اس کے پاس میں مالو ذر ہو اس حساب سے وہ پھر اپنی حیثیت کے مطابق اپنے کفارے کو ادا کر سکتا ہے اس سے کم اس سے کم کی قوت رکھتا ہے اس سے کم مالو ذر ہے تو اسی حساب سے نیچے اترتا چلایا ہے یعنی ساٹھ مسکینوں کو کھلائے یا ساٹھ مسکینوں کو کھلانے کی قوت نہیں ہے تو پھر ساٹھ سے کم کر دے وہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر بہت ہی زیادہ دیرے دیرے اگر اتنا بھی نہیں رکھ سکتا تو اگر وہ تھوڑا سا بھی صدقہ کر دیتا ہے تب بھی اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا موسیقی موسیقی